رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا محفلے شیر و سخن میں بھیج کے سرکار نے ایک قیدی صبح کو فانسی لگا کر مر گیا رات بھر غزلیں سنائیں اس کو تھانے دار میں تو آئیے ایسی تمہید کے ساتھ سواگت کرتے ہیں انٹرنیشنل شہرتوں کے حامل وہ آپ کو پھول دے رہے ہیں یا آپ کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تو یہ ان کی اعلیٰ ذرفی ہے ورنہ دوبائی قطر کوئی امریکہ اور اسٹیلیا اور نہ جانے کتنے ملک ایسے ہیں جہاں جہاں وہ گئے ہیں اور وہاں کے منچوں سے بہت خوبصورت شائری کی ہے تنزو مزاہ کی آج کے ہمارے آپ کے مسائل کو تنزو مزاہ کے پیکر میں ڈھال کر پیش کر دینا کا ہنر جناب پپلو لکنوی صاحب کے ہاں پائے جاتا ہے استقبال کی گئے اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود آئیں گے تو اپنا رنگ اپنا جلوہ اپنا جادو بھی کھیریں گے صرف نازک ہاتھ جتنے ہیں انہوں نے تعلیہ بجائی ہیں جتنے مضبوط ہاتھ والے ہیں وہ سب بجائیں عارف علوی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے چھوٹے شاعر کو نوازا اور دوسری بات یہ کہ یہ فخر ہندوستان فاؤنڈیشن آپ نے قائم کی ہے اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے اور اس وقت جو چان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو سچ بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد جوہ اللہ نیرو نے رکھی تھی ان کو جانا چاہیے تھا ان کو حق منا چاہیے تھے وہ تو ہیں نہیں دنیا میں تو عزرات جنابِ صدر سامنے بیٹھے ہیں سوفے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ سوفے پہ بڑا فرق دی گئی ہے اور اس میں سے صرف دعا نکلنا ہے بولتے ہیں جنابِ صدر موید رہبر صاحب ہیں ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے اتنے شاگرد ہیں وہ اپنے نگینوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں اور تب سب شائر ان سے ڈننے لگے کیا پتہ کون سا ان کا شاگرد حملہ کر دے لیکن بڑے سعادت من شاگرد ہیں سب چار مسرے دیکھئے کوئی ہے بھی وہ بچاری ایک بچی بیٹھی بھی ہے وہ دوسری وہ تیسری وہ تیسری تو بلکل چار مسرے دیکھئے یہ عشق وشق کا قصہ تمام ہو جائے ہے نا بیٹا سنو نوجوانوں سنو یہ عشق وشق کا قصہ تمام ہو جائے سفید داڑی حوص کی غلام ہو جائے یہ عشق وشق کا قصہ تمام ہو جائے سفید داڑی حوص کی غلام ہو جائے جوان لڑکیوں بوڑوں سے تم رہو اشیار نہ جانے کون کہا آسا رام ہو جائے جوان لڑکیوں بوڑوں سے تم رہو اشیار نہ جانے کون کہا آسا رام ہو جائے اے بھئی ایک وعدہ کرو کہ جب مر جائیں گے تو کب روپا بھی اسی طرح لاتنا زندگی میں جو لوگ سبی پون چھڑا دیتے ہیں مرنے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں اچھا عارف یہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں عارف علی محمد دراصل میری یاد داشت کمزور ہے میں بھول جاتا ہوں ایک اندھیری رات کو کوئی لگ بک ایک بجرا تھا انہی نے میرے ساتھ ہلدی رام کی ایسکریم کھائی تھی تو موید ریور صاحب کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ کل انہی نے ایسکریم کھائی تھی بنا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہنے لگے وہاں کیفی آدمی اکیڈیمی وہ مشارہ کر رہے ہیں آپ کو بلایا میں نہیں پہچانتا نا مجھے یاد ہے اس کے بعد یہ پھر ملے پھر میں بھول گیا آج میں نے ان کو ٹھیک سے پہچان لیا یہی ہیں عارف علی چار میں سرے اور دیکھیں دیکھ لیں ارے یار وہ بہت برانا ہو اچھا سنیے ذرا سے آپ کو ضائمت ہوگی اچھا سنو نوجوانوں ہے بھی کوئی نوجوان کب 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 بڑھے ویٹھیں پیچھے اچھا ایک درد ہے بیچارہ جو نوجوان لگتا ہے سورت سے ہسینوں کی طرف من хот دیکھئے یہ پاپ ہوتا ہے یہ پاپ ہوتا ہے نا دیکھے جو ہسینوں کو وہ لن لن ٹاپ ہوتا ہے ارے صدی صدی کیسویں ہیں اس صدی میں کچھ بھی ممکن کہ اب بچہ نہیں ہوتا ہے پیدا باپ ہوتا ہے کہ اب بچہ نہیں ہوتا ہے پیدا کہ اب بچہ نہیں ہوتا ہے پیدا باپ ہوتا ہے اور سنگیے یہ شہر سناو ہے یہ شہرِ لکھنو ہے سنو بیٹا یہ شہرِ لکھنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہ شہرِ لکھنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے یہ شہرِ لکھنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے پڑے جو گال پر عاشق کے محفل میں میاں پپلو پڑے جو گال پر عاشق کے محفل میں میاں پپلو اسے تھپڑ نہیں کہتے ہیں وہ کنٹاپ ہوتا ہے اسے تھپڑ نہیں کہتے ہیں وہ کنٹاپ ہوتا ہے میرے بچوں ایسا ہے کہ ایک اسپتی ای پی جی آئی اسپتال کتنا خوبصورت ہے ہے نہیں نہیں اس میں ہمارے ایک دو سائیڈمنٹ تھے وہ بھی مریض تھے ان کی دیکھ بھال میں میں لگا تھا اسپتال کا اسٹاپ بھی بہت خوبصورت تھا اور یہ دس سال پہلے کی بات ہے اس وقت میں ینگ تھا اب تو کھیل ختم ہو چکا ہے تو سنیے چار مصرے اسپتال ہاں اور ہماری پتنی ہماری بیوی ہماری اہلیہ زندہ تھی دنیا میں تھی سنیے کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا میرا نصیب محبت سمر گیا ہوتا نہ آئیں ہوتی جو بے گم میری عیادت کو نہ آئیں ہوتی جو بے گم میری عیادت کو میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا اچھا سن لو ایسا ہے کہ بھٹا جو سچی بات ہے ہماری پتنی کو مرے وے چار سال ہو گئے وہ بہت بڑی شاعرات تھیں اور پیور چار مہینے کتنے بتائیں ہم نے چار مہینے ہو گئے ہیں اور وہ دیسی گھی تھی جو ایمانداری کی مطلب عدب میں لٹریچر میں ساہیت میں شاعرین لیکن وہ ہم سے محبت بہت کرتی تھی اور بہت خصورت تھی یہ بھی بتا دیں بیٹا تو انہیں شک کھمپا بہت رہتا تھا اتنا شکی تھی کہ ہم اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتے تھے اگر وہ خصورت ہے تو اب یہ چار مصرے دکھو بیٹا ایسے ہو گئے یہ میری میں کیا کہہ گئے متقی کا ایک شبد ہے متقی کے معنی ہوتے ہیں پاک پویتر آپ مندر میں جاتے ہیں تو پویتر ہو گئے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پویتر ہو گئے متقی 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 ہو گیا خوف بیوی سے میں متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے میں نے داڑھی پڑھائی تو کہنے لگی اچھا بچوں ایک بات اور تمہیں بتا دیں چار مصرے یہ آخری مصرہ بچا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں زندہ رہے ایسا ہے کہ جوابی مر جاتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں اور ہر ایک کے گرنتوں میں قرآن میں لکھا ہے کہ اوپر اگر اچھے دنیا میں کام کرے گا تو اوپر ہوریں ملیں گی افسرائیں ملیں گی ملیں گی نا سچ ہے نا اور جب کوئی اچھا کامی نہیں کر رہا ہے تو کس کو ملیں گی نا کسی کو ہوریں ملیں گی نا افسرائیں ملیں گی نا مجھے بھی کس نہیں میرے چار مصرے سنیے متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے میں نے داڑھی بڑھائی تو کہنے لگی میں نے داڑھی بڑھائی تو کہنے لگی اب کمینہ یہ ہوروں کے چکر میں ہے جیتے رہیے اب کمینہ یہ ہوروں کے چکر میں اب ہوروں کے چکر میں ہے لگے مطلب بلکل سوکا سوکا رہے محمدہ مجبوری میں ہم بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا کہ یہاں کچھ ملی نہیں رہا ہے نہ کوئی سینٹ دے رہا ہے نہ کوئی پیکٹ دے رہا ہے نہ بادام دے رہا ہے نہ کچھ جائی نہیں رہا ہے وہ خالی جو پائیمنٹ تھا وہ لفافیں بھر کے انہیں نے کو دے دیا کھانا کھلایا اچھے ہوتل میں ٹھائرہا ہے جو بات تھے منداری وہ سبیمانداری میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن امیدیں اندر سے خواہش ہوتی نا کہ ہم جا رہے ہیں نئی دنیا میں تو بہت بہت کچھ ملے گا کوشش کے باوجود بھی آیا نہ ہاتھ کچھ کوشش کے باوجود بھی آیا نہ ہاتھ کچھ میں فاقتہ چھڑانے کو نکلا تھا بعض سے کوشش کے باوجود بھی آیا نہ ہاتھ کچھ میں فاقتہ چھڑانے کو نکلا تھا بعض سے اور پیمنٹ جو ملا تھا قرائے میں گھز گیا پیمنٹ جو ملا تھا قرائے میں گھز گیا جی چاہتا ہے کوت پڑوں میں جہاز سے جی چاہتا ہے کوت پڑوں میں جہاز سے اور دیکھتے ہیں اور سنا دیں بھائی تمہیں جب آپ نے یہ تو بتائی دیا ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ ہماری دھرم پر شکی تھی اے کیسا نصیب لائے ہیں پپلو لکھا یہ سب پندر سال پرانی باتیں جب ہم کبھی تھے اب کچھ نہیں سنو کیسا نصیب لائے ہیں پپلو لکھا کہ ہم معشوق میرے ساتھ تھا ٹی ٹی نے دھڑ لیا ایک چھوٹا سا سفر تھا اور آپ یہ دیکھئے موبائی کا دور ایک لمحے میں کہاں سے کہاں خبریں پہنچ رہے ہیں کیسا نصیب لائے تھے پپلو لکھا کہ ہم معشوق میرے ساتھ تھا ٹی ٹی نے دھڑ لیا پنجے سے اس کی نکلے تھے کدے دلا کے ہم پنجے سے اس کی نکلے تھے کدے دلا کے ہم لیکن پلیٹ فارم پہ بیوی نے دھڑ لیا لیکن پلیٹ فارم پہ بیوی نے دھڑ لیا اب آپ کیا سنا بچے بیٹھے میں ہیں مجھے بھی اپنے قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے سنا ہے خواہشی ان کی بھی شرمندہ نہیں رہنگی وہ پیچھے باتیں ہو رہیں گے مجھے بھی اپنے قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے سنا ہے خواہشیں ان کی بھی شرمندہ نہیں رہتیں سنا ہے وہ بھی اب تک کھائے بیٹھیں ہیں کئی شوہر بہت دن تک میری بھی بیویاں زندہ نہیں رہتیں اب آخری چار مصرے ہم سنا دیں اب دیکھنا بڑھتا ہے یہ بڑی بری بات وہ یاد ہے ایک لفظ پکڑنے سب آ جاتا ہے اب اب رہنے دیں وہ حضر سنا دیتے ہیں وہ حضر سنا دیتے ہیں اب نوجوان تو بچے نہیں